بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانی دک تکلیفوں کو ختم کر دیں اللہ پاکہ آپ کے تمام صدیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں مجھے یہ وظیفہ شیئر کرنے میں بہت خوشی بھی ہے اور یہ وظیفہ ایک ایسا جلالی ہے اور ایسا سخت وظیفہ ہے اگر آپ نے اس سخت وظیفے کے الفاظ پڑھنے ہو تو کرانی پاکہ کا ترجمہ کھول کے اس میں اس کے الفاظ پڑھنے جائے گا آیات منبر سوری آرام کی آیات منبر پنتالیس میں یہ آیات مبارک ہیں یہ آپ نے خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو آپ کتنی ہی موت تک کی سختی میں ہو آپ نے اگر خدا نہ خواستہ کوئی چوری ہو جائیں کوئی کیسا بھی آپ کے ساتھ سنوک ہو اگر آپ نے اس کو سزا دیری ہو یا پھر کوئی بہت آپ کو تکلیف بن جاتا ہو کوئی بہت ظلم کرتا ہو بہت آپ کو پریشانی کے پہاڑ دوڑ رہے ہو تو صرف اور صرف یہ آیات کا ورد شرک اور خدا کی قسم کے کتنی بھی پریشانی ہوگی اگر کسی میں آپ کے ساتھ ناجائز انصاف ہو یا کوئی غلط طریقے کا استعمال کیا ہو تو میں کہتی ہوں تین دن کے اندر اندر اس کا ایسا حال ہو جائے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھو گے یہ مجھے بہت تکلیف سے کہنا پڑا ہے مجھے بہت سے کمل سائے کہ بہت سے میری بہنیں بہت پریشان ہیں تو میں نے آج ان کے لئے یہ وظیفہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ یقین مانے کہ مجھے وظیفہ میں نے بتانا نہیں تھا لیکن یہ وظیفہ مجھے مجبورہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا پڑا کہ میرے بہنیں اتنی پریشان ہیں اتنی تکلیفوں میں کوئی بھائی پریشان ہیں کوئی بہن پریشان ہیں تو یقین مانے آپ یہ وظیفہ کریں اور پھر اس وظیفہ کا آپ نظارہ دیکھیں آپ نے تنتالیس وی آیات ہے سورہ نام کی آیات ہے آپ لازمین یہ وظیفہ کیجئے گا ایک بات یاد رکھے رہے زیادہ نہیں پڑھیں گے خدا نہ خواستہ آپ کو بڑا نقصان نہ ہو جائے تھوڑا پڑھئے گا اگر کوئی آپ کو بخور ترم کر رہا ہے دیکھیں یہ وظیفہ ایک بادہ کریں کہ جائز کاموں کے لئے آپ استعمال کریں گے حرام کام کے لئے اور شیئر کے خلاف کام کے لئے آپ کو کبھی اجازت نہیں ملے گی اور دعا کرتی ہوں کہ اس وظیفہ کا اثر نہ ہو جائز کام کے لئے استعمال کرو اس کی اجازت میں نے آپ کو دی ہے تو یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کل کو مجھے پکڑ لے آخریت کے دن میرے گریوان وہ شخص پکڑے جس کو میں یہ وظیفہ دیا تھا گیا وہ فکڑے جس کے لئے اس نے استعمال کیا تھا اسے کے سواتھ جائے جاتے ہیں